اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے مزبان کول امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی جی نیوز ایسٹی ناظرین اس وقت ہار فریم میں موجود ہے فاطمہ تزہرہ اور یہ دنیا کی پہلی ایسی لڑکی ہیں پاکستان میں موجود ایکسپریشن لیسے مطلب یہ کسی بھی ایکسپریشن کو ایکسپریس نہیں کر پاتی خواہ وہ ہسنا ہو رونا ہو اگر یہ روتی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو ضرور آتے ہیں لیکن آپ ان کی آنکھوں کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے یہ رو رہی ہیں ہستی ہے تو ان کے جو یہاں کی جو ہے وہ ورک نہیں کرتی مسلس کام نہیں کرتے جانتے ہیں ان سے کہ یہ فاطمہ کو جو ایشو ہے یہ بائی برٹھ ہے یہ جو سپیشلیٹی ہے وہ بائی برٹھ ہے یا پھر کوئی ایکسٹینٹل ہے اور پہلے بھی ان کے کچھ انٹرویز جو ہے وہ منظر عام پر آئے ہیں اور انہوں نے اپیل کی کہ ان کی سرجریز وغیرہ ہونی ہے لوگ ہیلپ اوٹ کریں کیسے اپنے زندگی گزار رہی ہیں اور یہ کچھ بھی کوئی بھی فیلنگ کو ایکسپریس نہیں کر پاتی کیسے زندگی گزار رہی ہیں ان کے جانتے ہیں ان سے میرے ساتھ رہے گا اسلام علیکم اسلام کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں آپ سنایات کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں پاتہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ بائی برٹھ ہے یا پھر ایکسٹینٹل ہے اور یہ جو سیچویشن ہے میں تو اس کو اپنے الفاظ میں اچھے سے بیان نہیں کر پائی آپ بتائیے گا ذرا میں دیکھنے والے ناظرین یہ نری عمیرہ بائی درد ہے نترد پہدائشی ایسی ہوں کوئی ایکسٹینٹ نہیں ہوا تھا نترد نیرے جو ایکسٹریکشن لیسوں نیرے جو ایکسٹریکشن لیسوں نیرے جو ایکسٹریکشن لیسوں جو نیرے جو ورک نہیں کرتا نیری آئیس کلوس نہیں ہوتی مجھے دولنے نے کھانے نے مجھے دوات مسئلہ ہوتے ہیں دولنے نے مطلب جو ہوت نلا کے جو ورڈس دولے جاتے ہیں وہ نہیں دول سکتی اور جو کھانے والی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ جوس انہیل کرنے ہیں تو وہ نہیں ترسکتی کنوں گیرہ نہیں کھا سکتی وہ داہر آجاتے ہیں یہاں سے سائیڈوں سے بکوز یہ دونوں آتاستے نہیں نلتے تو اس طرح سے مجھے دوری مشکلات کا سامنا دورنا دلتے ہیں اور میری جو میں روتی ہوں تو میری آئیس آنسو آتے ہیں ایکسٹریکشن نہیں آتے میری سیلویٹیں نہیں ترٹیم آتے تھے نرد کسی قسم کی کوئی دی سیستے نرد نونٹ نہیں ہوتی نرد سیست ایک جگہ تو رہتا ہے جیسے تیارلائز ہوتا ہے اس کی کوئی اتنی اس طرح کی ایموشنز کوئی شدی زاہر نہیں ہوتی میری بول رہی ہیں تو میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کے جو لپس ہیں وہ پروپر مطلب پتہ نہیں چل رہا کہ آپ بول رہی ہیں یا کوئی اور بول رہا ہے کچھ بھی شو نہیں ہاں بکوز کاسی ورس ایسے ہیں جو سائلنٹلی میں دولتا ہوتی ہیں جیسے سائلنٹلی میں دولتا ہوتا ہوتا ہے ایسے ہی نرد میں کافی دولتی دیوں تو نظر نہیں آتا کہ میں دول رہی ہوں دس آغاز آتی ہے لسنا ورک نہیں کرتے اپنی جگہ سے نوگ نہیں ہوتے آپ نے کہا کہ آپ کو کھانے پیونے میں بھی پھر مسئلہ ہوتا ہے تو ایسے کون سی چیزیں ہیں جو آپ نہیں کھا پاتی میں کنوں نہیں کھا سکتی میں چائے نہیں تیس سکتے میں تانی دوہت مشکل سے تیتی ہوں بکوز میری جو زبان ہے وہ نیچے لگتی ہے اس طرح نہیں تیس سکتے جیسے نورنل لوگ تیتے ہیں تھیرنے وہ چیزیں جو ہونٹ دند کر کے کھاتے ہیں جیسے کہ گول کرتے ہیں تو انہیں وہ دن ہی نہیں کھا سکتی ہونٹوں کو دند کرنے کے کاری کوئی چیز نہیں کھا سکتے زیادہ تر آپ مطلب سٹرو وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں لیکوڈ چیزیں لینے کے سٹرو نہیں ہی ایز کر سکتی دکوز ہونٹ ہی مکس نہیں ہوتے سٹرو کہلے دی آپ کو ہونٹ گول کرنے پڑتے ہیں تو آپ سٹرو آدھی نہیں ہی ایز نہیں کر سکتی فادمہ بچپن میں مطلب پھر آپ کی ایڈوکیشن اور یہ وہ پھر ایک ایسا سوسائٹی کا اپنے پریشر کیسے جائے سوسائٹی میں مطلب مجھے کوئی اچھی نہیں اچھی نظر سے دیکھا گیا وہ نیرے تیلنس کو اس چیزیں سوار سنجھتے ہیں وہ یہ نہیں سنجھتے اللہ کی طرح سے نیسی دنائی گئی ہوں وہ سنجھتے ہیں کہ یہ دعات الگ سی ہے تو اس طرح سے نہیں کرتے کہ یہ دیناری ہے وہ یہ سنجھتے ہیں کہ یہ کوئی الگ سی چیز ہے اس کو ہم اس طرح نہیں کر سکتے کنسیڈر کے جیسے کسی کو دچہ نرہ ہاتھ نہیں ہوتے تو گودی تو اللہ کی طرح ہوتا ہے تو یہ جو نیری دیناری ہے لوگ اس کو اس طرح کنسیڈر نہیں کرتے وہ لوگ سنجھتے ہیں کہ یہ شاید اس طرح یہ ہے اور یہ اسی طرح رہے گی بچپن سے لے کے اب تک آپ نے کوئی اس کا ٹریٹمنٹ وغیرہ کروائے ہے پتہ کروائے کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے نہیں ٹھیک ہو سکتا کیا ہے یہ چیز اس کو کیا کہتے ہیں اس کا کوئی سپیشل نام ہے ہاں مجھے دنواری کا نام بتایا گیا تھا دٹوپن کے تنمیوس نہیں کرنا کہ کیا نام ہے دٹیس نے یہ ہے کہ پاکستان نے نہیں ہے دٹ آؤٹ آس پاکستان ہے وہاں تے یو ایس اے نے ہے اور وہاں تے لوگوں نے ڈکٹر سنجھ سے کانٹیکٹ ضرور کیا تھا دٹ وہ اس طرح سے اس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ دوہت ایکسٹینسیو ہے وہ یہاں تے جو ڈکٹر ہیں وہ نجھے ریسر کریں دن وہاں تے وہ نجھے لاغ سپانزر کریں دن ہی نہیں وہاں تے جا کتنا علاج کروا سکتی ہوں اور یہ ایک سرجری نہیں ہونی کافیس ہوگی ہاں اس کی سرجریز ہیں اور وہ ڈیسرن ڈیسرن ٹائن تھے ہوں گے ڈیسرن ڈیسرن ٹائنessions ہے ڈیسرن 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 ٹائنچاہیی ہوگا ڈ گائی جائی ہوگا اور یہ لوگ ٹرڈ میری چلے گا دیکھوzentہ آپ کافیتے دے وہ ڈا لیں گے پوٹ سی جنے جن جو انہوں نے دیکھتا ہے کہ وہ آئیس سے ڈا لیں گے تاکہ آپ کافیتے دے آئیس کلوس ہوں میری آئیس کلوز نہیں ہوتی تو اور میری جو یہ جو کا نسلہ ہے یہاں تے ایک طرح سے جو ہے وہ لائنز جو آ رہی ہے وہ ایکسٹریکشن کی وہ دناغ سے جو آ رہی وہ ایک طرح چانس ہے اور دوسری طرح ڈیڈ ہو چکا ہو گیا جی یہ بچپن سے ہی ڈیڈ تھا یا پھر with the passage of time یہ ڈیڈ ہو گیا نہیں یہ بچپن سے ہی تھا because میں جب 18 پلاس ہوئی تھی تو میں جنہا ہوتے کرنے دو سال جاتی رہی ہوں دو سال مجھے چیک کرتے رہے ہیں وہ ایڈ نیٹ دو رکھتے رہے ہیں کہ ہم اس کا ٹریٹنٹ کریں گے تو وہ ٹریٹنٹ نہیں کرتا کبھی کسی نے آپ کو approach نہیں کیا پاکستان سے help out کے لیے پاکستان کی ڈاکٹرز نے ساتھ نہیں دیا actually میں نے یہاں تے جتنے دی لوگوں کو جتنے دی لوگوں نے ان سے contact کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ آت کا وہ issue ہی نہیں ہے جو دوسرا issue ہے تو میں کہتی ہوں کہ ان کو نیری issues اس کی زیادہ تر لوگوں کو سنوش دی نہیں آتی ان کو لگتا ہے کہ جس نئے داند کا issue ہے زیادہ تر لوگ جو ڈاکٹرز ہیں وہ دی یہی کہتے ہیں کہ آکے داندوں کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ تیر ہونچا ہونا ست لوگوں کا دہت ساتھ لوگوں کا تیر ہونچا ہوتا ہے لیکن ان کے ہونٹ تو دند ہوتے ہیں نیر تو ہونٹ ہی دند نہیں ہوتے تو وہ تیر ہونچے والی نیری نہیں ہے چیز نیری جس طرح چیز ہے جس کا جو کا issue ہے زیادہ رسطہ سانس لینے کا نہیں دتا لوگوں کو یہ دی دات نہیں سمجھا رہی کہ میں دشتر سے نیرا ہونٹ کھلے رہے ہیں سوتی دی ایسے ہوں اٹھتی دی ایسے ہوں تو نیرے ہونٹوں کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ سانس دی دستنا ہونٹوں سے لگتی آپ کرتی کیا ہے مطلب جو آپ شو آپ کے لیے آپ نے اپلائے کیا آپ کی کیا ایڈوکیوشن ہے میں نے دشتر کیا ہو گیا ہے اور میں نے ٹرائول کنسلٹنٹ کا کورس کیا ہے میں نے ایڈونا جواد دی کی دٹ اس کا دن مجھے رسطانس دیکھ کچھ اچھا نہیں آیا انہوں نے دن مجھے ہائیڈ نہیں سہی سے کیا پھر میں نے دعا دلکل کوئی کر دی تھی اور میں کوشش کرتے ہوں کہ مجھے کوئی آن لین کان دیا جائے یا مجھے ایسا جو دنیری سیلٹ کے لیٹیڈ جیسے میں ٹرائول کنسلٹنٹ ہوں تو مجھے گورپ سران بھون دیا جائے کہ میں اس کو اچھے سے انیشیئٹ کر سکوں میں اکان کر سکوں اپنے لیے اکان کر کے میں انڈیٹنٹ ہو سکے تو مجھے بتائیے کہ رشتے وغیرہ آتے ہیں رشتے وغیرہ آفٹر انٹرویوز کے دارے کافی لوگوں نے انڈیٹرویوز شادی کے لیے آفرز کی بٹ کو اس لالش نے کہہ رہے ہیں کہ میرا سیس پوری دنیا دے چکی ہوئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں آسٹر نیریجن کے ساتھ ایڈیوز نہ نہ ہوں یا انٹرویوز وغیرہ کروں تو وہ میرا خدا خوسی کر کے نسے شادی کرنا چاہتے ہیں جو کہ میں نہیں چاہتی میں چاہتی ہوں کہ جو دن سے شادی کرے وہ یہ سوچ کے کہ وہ خدا خوسی کر رہا یہ دی تو دیکھ سکتا ہے جو دی نورنل بندی ہے تو ہم اس سے نورنل بندی کی طرح ہی شادی کرے وہ اس طرح کیوں کہتے ہیں کہ ہم انٹرویوز کروائیں گے ہم آپ کے ساتھ ویڈیوز بنائیں گے آپ کو خدا نے اصدنا ہے تو ہم آپ کے طرح کھا کہ آپ کا ساتھ کریں گے کوئی نسلہ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا نیا نہیں چاہتی کہ نجھے کوئی طرح خاص نسل کا شادی کرے جیسے نورنا لڑکیوں تو مجھے یہ بتائیے کہ فاطمہ آپ کا فیچر گول کیا ہے میں چاہتی ہوں کہ میں انڈیٹینڈنٹ ہوں میری لاج ہو سکے میری حکونت ہے یا جن لوگ دنے سن رہے ہیں وہ یہاں تو مجھے جوات آتش انٹریس دیں کہ تاکہ میں انڈیٹینڈنٹ لائف گزار سکوں اور میں چاہتی ہوں جیسے مجھے سے بچے ہیں دوہا سارے انڈیوز کان کر رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں وہ دنوں سے کانٹیک کریں اور میں ان کے ساتھ کان کر سکوں سوشل میڈیا پر آپ ریکنائز ہوئی ہیں آپ جو آئی ہیں انٹرنیٹ پر تو تب سے لے کر اب تک آپ کی زندگی میں کتنا فرق پڑا ہے بہت زیادہ فرق پڑا ہے بہت سارے لوگوں کی سوچ تدلیہ ہے مجھے کافی لوگوں نے راستے نے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے ہنے لگا اتنی اپنے کھانیاں دوہر دیکھتے ہیں تو آپ نے کتنی ہنت ہے کہ آپ اپنے ان کھانیوں کے ساتھ دیجی رہی ہیں تو یہ ایک پلس پوائنٹ تھا کسی لوگ جو مجھے دھدکارتے تھے جو مجھے نہیں دعات کرتے تھے وہ دی آج مجھے دعات کرتے ہیں اس سے نلتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے درہا اچھا کیا کہ آپ اپنی حق کے لیے دولی دوہ سائے دچیاں ہوں گی جو شاید اتنے اون کیمرے تھے نہیں ہیں بہت سائی شاید میرے الاغہ اور دی یہاں پاکستان نہیں یا پاکستان سے داہر دی لڑکیاں ہوں جو شاید اس طرح کی ٹرال جن فیس کر رہی ہوں بہت ان کو گھر نہیں رکھا جاتا ہے ان کو کچھ کیا دین جاتا ہے اور وہ ایک اس طرح کی لائس گزاری ہوں چاہید وہ مرنے ہی ڈیزر کرتے ہیں تو انہوں نے لگتا ہے کہ مجھے سے جو دچیاں ہیں وہ ایک اچھی لائس ڈیزر کرتی ہیں ان کو ایک اچھا لائس پارٹنر چاہیے ہوگا ان کو ایک اچھی جواد چاہیے ہوگی ان کو ایک انڈر تینٹس لائس گزارنا چاہتے ہیں دٹ ان کو اس طرح کی چیزیں نہیں دی جاتی ہیں ان کو سینلی تریشرس دیا جاتے ہیں دس ان کو یہ چاہیے جاتا ہے کہ آت دس اسی کے لیے دنی ہوئی ہیں آت کو موو نہیں کرنے دیتے آت کو اسی چیز کے اندر نتر مار دیتے ہیں تو میں وہ چیز نہیں چاہتی ہیں ان میں چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ مجھے سے جو لوگ ہیں سپیشلی جو لوگ ہیں وہ آگے دھریں لائس میں کچھ کریں اتنی انڈر تینٹس داکہ لوگوں جب دچیاں ہوتے ہیں ان کی شادی تھی آ کے دا ختم ہو جاتی ہے ان کو چاہے آنے کر لیں چاہے وہ کچھ دی کر لیں انٹ ان کو شادی ہی کرنی ہے تو میں چاہتی ہوں شادی ایک ضروری چیز ہے کہ اس کے تہلے ان کے لیے اپنے پاؤں تکھڑا ہونا دہا ضروری ہے بلکل ایسے یہ ہے فاطمہ مجھے بتائیں کہ یہ صرف آپ کے فیس پہ ہے یا پھر باڈی کے کسی اور پارٹ نہیں نیرے جس سیس ہی ایسیکٹ ہے داکہ نیرے ہاتھ پاؤں دلکل ٹھیک ہے نیرے الحمدل لکھ لیتی ہوں تر لیتی ہوں اچھا دول لیتی ہوں کوششتی کرتی ہوں نیرے جس سیس ہے وہی دس ایسیکٹیڈ ہے اس دیناری میں جس دیناری کا نام مجھے نہیں تتا بہت ہوتا ہے کہ کسی لوگ ایسے ہوں جو ڈاکٹرز ہوں اور وہ اس چیز کو دتا سکتے ہوں کہ اس دیناری میں کیا ہے جو آپ کی سرجریز ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے وہ آوٹ اوف کنٹری سے ہی ہو سکتی ہیں پاکستان میں اس کا ٹریٹمنٹ ممکن نہیں ہے تو آخر یہ کتنے ایکسپینسیز ہیں یا انہوں نے جو ڈاکٹر سے راستن دات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا ٹین ملین سیل پر ہوگا ٹین ملین سیل پر ہوگا جی انہوں نے کہا ہے کہ اتنا لگ جاتا ہے بکوز اگر ہم آت کریں گے دنہ سنانزر دی کرتے ہیں تو آپ کے رہنے کیا آپ کی کچھ چیزوں کا جو نیڈسنز کا جو آپ کے کھانا تینے ہیں وہ تو چیز ایٹلیس آت اپ کرنا کچھ کریں گے تو اس نے بہت چیزیں لگ جاتی ہیں جب آپ ایک سیٹی ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں جائیں گے تو دیسنیلی ایکسٹینسز ہوں گے تو ادھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا دوہ سائے لوگ ہیں جنہوں نے اسے کانٹیک کیا اور وہ صرف یہ توشنے کے لئے کانٹیک کرتے ہیں کہ اچھا آپ کوئی لڑکی ہیں جی ٹھیک ہے اچھا آپ کو کیا چاہیے نہیں کہا میں نہیں جس کے کال کیا آپ اس کے لئے کال لیکن وہ آگے سے چسکے لیتے ہیں لڑکے خاص طرح وہ دوار کر کے دوسری یہی توشتے ہیں اچھا آپ انٹرسٹیڈ ہیں ٹھیک ہے ہاں ناکل شادی کے لئے طور دے دیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا ماشراللہ سے فاطمہ بہت زیادہ پیشنیٹیڈ ہیں موٹیویٹیڈ ہیں مجھے لگتا تھا کہ شاید میں بہت زیادہ موٹیویٹ رہتی ہوں میں بڑا کام کر لیتی ہے تو میرے سے بہادر لڑکی اگر میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھیا تو وہ آپ ہیں مجھے بتائیں کہ جب بہت ساری سیچویشن ایسے ہاتی ہے کہ جب آپ بہت حیمت والے بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی آپ کی حیمت آکے کئی نہ کئی نہ ٹوٹ زاتی ہے تو پھر آپ اپنی حیمت کو بحال کیسے کرتی ہیں میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے ایسا دھنایا ہے تو اس نے مجھے کسی چیز کے لئے دھنایا ہے میں ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ ہر چیز میں اللہ نے کوئی نہ کوئی حکمت رکھی رہی ہے اللہ نے اگر مجھے اس طرح دھنایا ہے تو اس کے تیچھے کوئی راز ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ کاند نینے کرنا ہو جو خیائد کوئی نہ کر سکتا ہو مجھے عدی تک لگتا ہے کہ میں وہ کاند کر لیتی ہوں جو شاید دوسرے لوگ عام لوگ نہیں کرتا تھے تو مجھے وہ سپیشل چیز ہے تو میں یہ چیز سے سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں سپیشل ہوں اللہ کے دوہت قریب ہوں کیونکہ اللہ نے ہر چیز کو دوہت خسر دنایا ہے اور اگر اللہ نے کوئی کاند نین چھوڑی ہے تو شاید اس کے تیچھے دی اس نے کوئی نسلیت ٹرکھی ہوگی کہ یار اس کو اس وجہ سے اس طرح سے دنایا ہے تو اس لئے سیکنڈ لاس کوسٹن کروں گی فاطمہ آپ سہیے کہ فیملی کا کیسا ریسپونس تھا فیملی میں جو ہے وہ آپ جب رہ رہے ہوتے ہیں فادر مردر ریفنیٹلی ساتھ دیتے ہیں تو کیا فیملی بیگراؤنڈ رہا آپ میرے تیرنٹس میں سے مرد اتنے لاٹیویٹ نہیں رہے ہو وہ اتنے مجھے اس طرح سے لائس اون نہیں کرتا ہے جس طرح انہوں کو کرنا چاہیے تھا وہ اس طرح سے اون نہیں کرتا ہے میں زیادہ سانڈی کے دارے میں نہیں بتا سکتا تو کیا کہیں گے آخر میں آپ دیکھنے والے ناظرین کو پیغام کیا دیں گے میں چاہتی ہوں کہ جو لوگ یہ انٹروز دیکھ رہے ہیں اگر ان کے پاس کوئی جوادہ انتجاریس نیلی ہیں تو وہ ان سے کانٹیکٹ کریں یا انسیوچر نیلی کوئی ڈوکٹرز ہیں وہ نیلی کوئی اچھی چیز کر سکتے ہیں دنواری کے لحاظ سے تو وہ ان سے کانٹیکٹ کریں اور کوئی انجیو ہے جو کان کر رہا ہے لڑکیوں کے لیے سینلز کے لیے یا کوئی ایسے دنوار دوچوں کے لیے کانٹیکٹ کریں تاکہ نئے اپنے پاؤں ہوتے کھڑی ہوں اور انہیں چاہتی ہوں کہ مجھ جیسے جو اور دچی ہیں جو شاید اس دنیا نے اپنے آنکھوں اون نہیں کر پاتی اتنا ہے ان کو اون کر میں چاہتی ہوں میں نے فیس کی ہیں وہ نہ کریں تو میں کروں فاطمہ آپ کی قیمتی وقت کا بہت ہی مصبت سوچ رکھتی ہیں فاطمہ ہمارے ساتھ فاطمہ تو زارہ موجود تھی اور انہوں نے آخر میں بڑی خوبصورت بات کی کہ ایسی لڑکیاں جو مجھ جیسی ہیں میں ان کی حمد بننا چاہتی ہوں تاکہ وہ ان ساری چیزوں کو اس طرح سے فیس نہ کریں جس طرح سے فاطمہ نے فیس کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بات کرنا ہی بڑی حمد والی بات ہے اور دوسری فاطمہ کو جتنا میں نے اپنی زندگی میں پیشنیٹر دیکھا ہے میں نے کسی کو جتنا پیشنیٹر دیکھا اور میں کہتی ہوں کہ یہ فاطمہ کا انٹرویو کرنا میری زندگی کا سب سے اچھا انٹرویو مجھے لگتا ہے کہ مجھے موقع ملا اسے بات کرنے کا اور اسے ساری چیزیں جانے کا کہ اس طرح سے زندگی میں سروائف کر رہی ہیں اور اس کے بارے میں مرزید کیا ہے کہنا آپ نے فاطمہ دوزورہ کی وہ کہانی ان کی زبانی سنی ہے اور اگر آپ ان کی کوئی ہلپ کرنا چاہتے ہیں کنوینینٹ کرنا چاہتے ہیں کسی طرح کی اکوموڈیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ دیئے کے کونٹیکٹ پر جو ہے وہ رابطہ ضرور کریں لیکن جو ہے وہ صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو واقعی میں کنسرنٹ ہیں اگر آپ تنگ کریں گے تو یہ بھی سوچ لیں کہ آپ کے گھر میں بھی مائے بہنیں ہیں اور آج اگر ان پر یہ سیچویشن ہے اللہ نہ کرے کل پر یہ آپ کی اولاد پر آپ کے فیملی پر یہ سیچویشن آ سکتی ہے تو اس سے پہلے آئی گیس تنگ کرنے سے پہلے اگر ہم یہ سوچ رکھ لیں تو ہم زندگی میں ایک بہت برے کام جو ہے وہ چھوڑ دیں گے ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے اور فاطمہ کو آپ اپریشیٹ کیسے کریں گے یہ بھی بتائیے گا اسے کے ساتھ اپنے نسبان کے دیتے اجازت حلال کے بعد